جو ڈپارٹمنٹ کا مافیا بیٹھا ہے کرکٹ بورٹ میں اس کو نکالیں گے اور انشاءاللہ یہی پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی سوپر پاورٹ پر آپ کو بنا کے دکھاؤں گا عمران خان صاحب کے دور میں وہ چھے ٹیموں کا سیٹ اپ لیا گیا تھا اس نے آپ کا نمبر آف پلیئر سکویز کر دیا کوالیٹی کے نام پر باقی کرکٹ بند ہو گئے ڈپارٹمنٹ آپ کے بند ہو گئے آپ کے ملک میں بندے کا اصل مسئلہ ہی ہے کہ وہ روزگار کیسے کمائے گا اور اگر آپ کرکٹ جیسی چیز کے ساتھ پیشنیٹ ہیں جس پہ آپ نے پورا دن گزارنا ہے تو انلیس وہ آپ کا گھر چلائے آپ اس کو پورے فوکس کے ساتھ کھیلی نہیں سکتے یعنی کہ آپ صبح پورا میچ کر رہے ہیں شام کا پروپٹی ڈی لنگ کریں شام کو گاڑیوں کے شوروم پہ جا کے گاڑیوں بیچیں گے ادھر سے لے کے ادھر بیچیں گے کرکٹ کی ایکوپمنٹ کا کوئی آئیڈیا ہے ان لاؤ میکرز کو ایک بیٹ لوکل پاکستانی بیٹ لاکھ روپے سے مہنگ ہے ایک بال کوکبرا کا جس سے میچ ہوتا ہے پاکستان کا وہ پچاس آر ہے آپ کا لوکل بال گیارہ بارہ سو روپے کا ہے جو تھوڑا ڈیسنٹ بال ہے جو بیٹ نہیں توڑتا آپ کے پیڈ گلوز جس نے پسینے سے بھیگنا ہے اور میچ میں ہی آپ نے دوسرا تیسرا لگا لینا ہے وہ چھے سے آٹھ ہزار پے کا ایک پیر ہے اچھا تو یہ اتنی مہنگی چیز ہے ایک بالر کے سپائکس پچاس ہزار کے ہیں ہیلمٹ جس کے بغیر کھیلنا ممنوع کر دیا گیا ہے وہ پچاس ہزار کے ہیں اتنی مہنگی سپورٹ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے کیسے لوگ کھیلیں گے دپارٹمنٹس کا پاکستان میں رول یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شیلٹر دیتے تھے کہ یہ آپ کا روزگار لگ گیا اب آپ کرکٹ پر فوکس کریں جیسے سینٹرل کانٹریکٹ میں پی سی بھی کیا کرتا ہے کہ جو پلیئر ٹیم میں ہوتے تھے اس کو پہلے میچ فیس ملتی تھی سینٹرل کانٹریکٹ یہ انشور کرتا ہے کہ پلیئر انٹائرلی فوکس کرے اپنی فٹنس پہ اپنی گیم پر اور اس کو گھر کے خرچوں کی اور اپنے پرسن خرچوں کی فکر نہ اور گیم میں ایکسیل کرے تو وہ تو سولہ سترہ لڑکوں کو بیس لڑکوں کو دیتا ہے وہ بھئی آسٹریلیا کا سسٹم تو ذرا جا کے دیکھیں جس کے نام پہ آپ نے شروع کیا تھا آسٹریلیا میں انڈر نائنٹین کا روکی کانٹریکٹ آج سے کئی سال پہلے ہزاروں ڈالر میں شروع ہوتا تھا ان کا جو سٹیٹ کانٹریکٹ ہے لڑکیوں کا جو سٹیٹ کانٹریکٹ ہے وومنز کرگٹ کا وہ بھی بابا اور عظم سے مہنگ ہے اور آپ کمپیریزن کریں ذرا کہ آپ کیا دے رہے تھے اور دنیا کیا دے رہی تھی تو ایسے حالات میں آپ نے آکے ڈپارٹمنٹ بند کی اور جو کانٹریکٹ آپ نے ان کو ریپلیس کی یعنی جو بندہ ڈپارٹمنٹ سے چار لاکھ روپے مہینے میں کھیل رہا تھا ہو فلیٹ پچاس آر میں کر دی آساروں کو میں گئی سپائک آئی اور لوگوں کی سیلریز آٹھ گناہ کم ہو گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے منٹل ٹور کے بعد کوئی کرکٹ کھیل سکتا اور یہ ایک ٹری ہوتا ہے دیکھیں کہ یہ جو کوالٹی کی بحث لوگ کرتے ہیں آپ کی بیس چوڑی ہوتی ہے آپ نے ڈپارٹمنٹ سے کھیلا ریجن سے کھیلا فلٹر آؤٹ ہوئے آپ تھوڑا اوپر آئے جو آپ کے پرفارمرز تھے ان میں چھے ٹی میں بنا کے آپ نے ایونٹ کرایا اس میں سے جو ٹاپ کے لڑکے نکلے ان کو آپ نے پاکستان کے لئے کنسیدر کر لیا تو بیس بڑی تھی اس میں سے پرفارمرز کیا پھر سکویز ہوئی پھر اوپر آئے پرفارمرز کر کے تو آپ کے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ٹری بنتا جس کے ٹاپ پہ جا کے ایک پلئر ریفائنڈ نکلتا آپ نے کہا کیا ساری نیچے سے بیس اڑا دی چھے ٹی میں کر دی اب جو ہے چھے نہیں کرنا ہے نہ ان میں کوئی ریلی گیٹ ہو رہا ہے چھے میں سے کس نے باہر ہونا ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پندرہ ٹی میں کھیل رہی ہیں جو آخری دو ہیں وہ باہر ہو جائیں گی نیچے والی دو اوپر آ جائیں گی تو ان میں بھی ایک کمپٹیشن تھا ایک پریشر ہوتا نا آپ پہ کھیلنے کا آج اگر آپ آئی سی سی میں باٹم پہ آئیں تو آپ تو کالیفائنگ راؤنڈ میں چلے جائیں گے آپ تو اسوسی اٹ نیشن کے ساتھ کھیلیں گے تو ایک ٹری کی مانند ہے نا کالیٹی جو آپ کے معاشرے میں سوٹ کرے آپ کے انوائرمنٹ میں سوٹ کرے تو آپ ایسے تو نہیں کسی کی چیز اٹھا کے ادھر لگا سکتے but then if you are in power you get loads of people کہ ہیں وا جی وا تو سکی گل گیتی ہے چاہے پتہ ہی نہ ہو کہ اس بات میں نقصان کتنا ہے یہی بجائے کہ ریٹائر پلیئرز کو واپس لینا پڑھ رہا ہے نہیں چیزے کوئی نئے پلیئرز آئی نہیں رہے ہیں ان سے پوچھے نا جی ایک قولیٹی کے نام کے اوپر کبھی پلیئر کدھر گئے آپ کے پاس قولیٹی سپنرز نہیں ہے آپ کے پاس میٹل آرڈر نہیں ہے آپ کے پاس نمبر آف پلیئرز کم ہے ریٹائرمنٹ سے پلیئرز کو واپس لارہے ہیں یہ بڑی اچیویمنٹ سمجھ رہی ہے حالانگی یہ بڑا کوششن ماک ہے کہ آپ کو وہی ماد اور عمر کو واپس لانا پڑ رہا ہے پی آئی ای نیشنل بینک یو بیل حبیب بینک وابڈا سوئی گیس سوئی نورڈن سوئی سدن یہ کھیلتے تھے وہی پلیئرز پھر ان میں سے ٹاپ ہنڈرڈ سیلیکٹ ہوتے تھے ان کی پانچ ٹیمیں پاکسان کرکٹ بورڈ بناتا تھا وہ پنٹینگولر کھیلتی اور اس کے بعد وہ بندہ آگے جاتا تھا سیلیکشن میں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پروسس زیادہ ریفائنری اور تف لگتا ہے یا سیدھے چھے میں اور چھے میں ہی رہ گئے نہ آگے گے نہ پیچھے گئے ایسے ہی ہے یہ چیزیں جو ہے لوگوں نے study نہیں کی لیکن because people love عمران بھئی and I do as well because he was my inspiration as growing up میں نے ان کی ٹکٹے بیچھی ہے ان کی فنڈ ریزنگ کی ہے اور ہم نے لائنوں میں لگ کے ان سے آتوگراف لیا وہ ہمارے ہیرو ہیں but that does not mean کہ آپ نے جو بھی کر دیا وہ ٹھیک ہے not at all blind following نہیں ہونی چاہیے بالکل ایسی ہے